ویلکم ٹو اپرار لیٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل گرمی کافی زیادہ پڑتی چلی جاری کراچی میں تو اس وجہ سے میرے ویڈیو اپلوڈنگ بھی میری کم ہو گئی ہے کیونکہ لیپ ٹاپ اور یہ ساری چیزیں گرم ہو جاتی ہیں فون بھی گرم ہو جاتے ہیں برحال آج کا ٹاپک ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ گیلوپنگ کیا چیز ہے گیلوپنگ آف کنڈکٹر گیلوپنگ آف کنڈکٹر گیلوپ تو یہ سمجھ لیں آپ جو یہ کھوڑا چھلانگ لگاتا ہے اچانک اس طریقے سے تو وہ گیلوپنگ ہوتے ہیں تو کنڈکٹر اگر آپ ایک طرف سے پکڑ کے کسی رسی کو اس طرح کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایسے اس کے اندر ایک سرٹن فریکوینسی پہ اور ایک اپلیچوٹ پہ اس کے اندر ایک موشن پیدا ہو جاتی ہے اور یہ موشن جو ہوتی ہے آپ طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ موشن کا یہ اصول ہے اس کا کہ اگر ایک وینڈ ڈائریکشن کنڈکٹر کی اوپر فرد کروکے ہوریزنٹل بلکل آ رہی ہے یہ کنڈکٹر ہے آپ کو اور ہوریزنٹل ہی اس کو وینڈ ٹچ کر رہی ہے تو یہ موشن جو ہے عام طور پہ یہ ورٹیکل ہوگی نارمل ٹو دی ڈائریکشن اپ دا فلو آب وینڈ ہوگی اچھا یہ جب ہائی وینڈ ہوتی ہے جب بھی بھائی اس طرح کے موشن ہوتے ہیں اور اصل میں جو گیلوپنگ کو اگر آپ پھر اور سپیسیفائی کریں تو یہ جب آئیس سنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کے پر آئیس جم جاتی ہے اس لوگ کے درمیان میں ان کنٹیز میں جہاں پر کے برف گرتی ہے کافی اور یہاں پر بیجن ایریاز میں گرتی ہے ان میں ناردن ایریے میں پاکستان میں تو وہاں پر پھر یہ جب اس کی اوپر وینڈ آتی ہے تو ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ جو کنڈکٹر سموٹ ہوتا ہے وینڈ کی وجہ سے وہ کہیں پر آپ دیکھیں گے زیادہ برف ہے کہیں کم برف ہے کہیں زیادہ جمع ہوئی ہے کہیں کم جمع ہوئی ہے کہیں سکوائر کی طرح ہو گیا ہے وہ کہاں پر وہ راؤنڈ ہے کہیں پر کونکل ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سرفیس کہہ یہ کہ ناہموار ہو گئی اور اس کے اوپر جو پھر وینڈ کا جو پریشر پڑے گا نا وہ بھی ناہمواری کی صورت میں ہوگا یعنی کہ وہ کوئی ہر جگہ ایکویل پریشر بھی نہیں آئے گا تو اس برف کے اور اس گیس ائر کے ٹکرانے سے ہائی وینڈ جب ہوتی ہے اس وقت پھر اس کے اندر ایک موشن کیریٹ ہوتی ہے جو کہ عام طور پر ورٹیکل اور ڈاؤن وارڈ اپ وارڈ اس طرح ہوگا اور یہ جو ہے نا اس کا کافی یعنی کہ ایمپلیچیوٹ کافی ہوتا ہے مطلب سیگ جتنا ہے تقریبہ اتنی ہو جاتا ہے اگر سیگ اس کا ہے تیس فٹ تو تیس فٹ اس طرح وہ موو کر سکتا ہے اور تھوڑا بہت ہوریڈنٹل بھی کرتا ہے اور اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے یعنی 0.1 to 1 ہرٹس کتنا 0.1 to 0.1 ہرٹس سے لے کر 1 ہرٹس تک ہاں اس کا مہنی اپلیچیوٹ دے کے ٹھیک ٹاک زیادہ ہے تو اگر کئی پر آپ دیکھیں کہ گیلوپنگ ہو رہی ہے اور آپ میں کئی لائیو لائن مینٹینس کر رہے ہیں یا آپ وہاں پر قریب میں گریزنگ کر رہے ہیں تو یہ ماں سمجھے کہ دوسرا کنڈکٹر جو ہے وہ آپ کو آ کے نیچے والا بیلو آ کر کے یلو کے اتنا قریب آ کے آپ کو ٹکرائے گا یا آپ کو کوئی انجری ہو جائے گی ہو سکتی ہے تو اس لیے جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہو کہ گیلوپنگ ہو تو پھر گیلوپنگ میں آپ کو ٹرامیشل لائن کے کنڈکٹر کے قریب یا ٹاور کے قریب نہیں جانا ہے کیونکہ اگر برف والا ایریہ ہے تو برف ٹوٹ کے اس کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے گریں گے وہ بھی ڈیمج کریں گے ایکوپمنٹ کو اور آپ کو بھی اور اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ گیلوپنگ زیادہ دیر تک ہوتی رہے کہ پھر وہ جہاں پر کہ وہ کنڈکٹر ٹائی اپ ہوتا ہے انسلیٹر کے ساتھ یا وہ جوائنٹ ہے کہیں پر تو وہاں سے وہ نکل جائے اور نیچے گر جائے تو بھی اس وقت بھی بہت ہی ایکسٹریم قسم کی انجریز ہو سکتی ہیں کیونکہ لائیو بھی تو ہوگا نا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بند کر کے مینٹینس کر رہے ہیں اگر یہ لائیو ہے اور آپ اس کے نیچے سروے کر رہے ہیں کچھ اور کام کر رہے ہیں اس کے نیچے فیلڈ ہیں تو ٹوٹ بھی سکتا ہے گیلوپنگ میں یہ سیفٹی پریقاشن بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی ان کے قریب میں نہ جائے تو دس is known as the گیلوپنگ of the کنڈکٹر on the transmission line تو میں نے کہا یار حمد کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو شروع کر دوں گرمی تو یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر میں آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو کی فریکنسی اپلوڈ کرنے کی پہلے کی طرح بڑھ جائے گی بہت بہت شکریہ